اب سب کے لیے میرا پیغام ہے دیکھیں انکنوینئنس تو ہوگی لیکن وہ سوچیں کہ جو انکنوینئنس ہر روز وہ بے روزگاروں کو ہوتی ہے جو بھوکے سوتے ہیں جو بچے سکولوں میں سے باہر ہیں جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے وہ سوچیں کہ جن گھروں کے اندر مائیں بچے کسی کا ہسپتال میں علاج کروانے جائے تو ہسپتالوں میں جو حال ہیں اور یہ سوچیں کہ جو ٹھوکے کھاتے ہیں طاقتوار کے خلاف کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے تو ہمیشہ طاقتوار گھر پہ قبضہ کر لے زمینوں پہ کر لے قانون ہے ہی نہیں انصاف ہی نہیں ہے تو آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا اسی طرح کے پاکستان میں آپ نے زندگی گزار رہی ہے جس سے کوئی مستقبل نہیں ہے کرزوں میں ڈوب رہا ہے سارے بڑے صغیر میں سب سے پیچھے رہا گیا ہے پاکستان ہم ایک زمانے میں بڑے فخر سے سارے بڑے صغیر میں سب سے آگے تھا پاکستان ہیومن ڈیولپنٹ میں آج ہم بنگلہ دیش سے پیچھے رہ گئے ہیں اور جب اس پاکستان ہمارے ساتھ ہوتا تھا میں اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے کہ یہ ہمارے پر بنگالی بوجھ بنے ہوئے ہیں ہمیں ہماری ساری خوشحالی ان کی وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ وہ ہمارے سے وہاں غریب علاقہ تھا آج وہ ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں اور جس ریٹ پہ ہم جا رہے ہیں ورلڈ ہنگر انڈیکس کا مطلب کہ جس ملک میں سب سے زیادہ جو بھوک میں سب سے زیادہ ہیں ہمارے سے صرف کچھ پانچ چھ ملک ہیں جن میں ہمارے سے زیادہ بھوک ہے اور وہ انہاج امپورٹ کرتے ہیں یہ وہ ملک ہے جو انہاج ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور سوچیں کہ دنیا میں ہم جو سب سے غریب ترین ملک ہیں ان میں سے بھی ہم کچھ ساتھویں نمہ میں ہیں جنہیں سب سے زیادہ بھوک ہے اس لیے یہ سوچ لیں کہ کیا آپ نے اپنی تھوڑی دیر آپ کو مشکل پڑے گی یا تو وہ آپ مشکل برداشت کر لیں اور یہ سوچ لیں کہ یہاں بہت بڑی ایک عوام ہے جو عذاب میں ان کی زندگی ہر روز گزرتی ہے اگر ہم یہ کرپشن اور یہ کرپ مافیا جس کے سردار نواز شریف ہیں جو پکڑے گئے ہیں کرپشن میں اگر ہم ان کے خلاف آپ کچھ نہیں کرتے اور سرکوں پر نہیں نکلتے تو بھول دیں کہ اس ملک میں کوئی انصاف کے ادارے اس انکرپ مافیا کو پکڑے گا یہ باریاں لیتے رہیں گے ان کے بچوں کی آپ غلامی کریں گے یہ ان کے بچے پیار ہو رہے ہیں باریاں لینے کے لیے اور انہوں نے اتنا پیسہ بنایا ہے اتنا ملک لوٹا ہے کہ یہ الیکشن خریدیں گے تو اگر آپ آج حق اور سچ اور انصاف کے لیے نہیں نکلتے تو آپ نماز میں ہر روز پڑھتے ہیں جو بھی نماز آپ میں سے پڑھتے ہیں پانچ وقتی اس میں آپ ایک چیز مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشی ان کے نہیں جو اپنے عذاب کے راستے پہ نکل گئے ہیں تباہی کے راستے پہ ہم بھی آج وہاں کھڑے ہیں یا ہم اس راستے پہ جد و جہد کر کے جہاد کر کے یہ کرپ مافیا کے خلاف جہاد کر کے اس راستے پہ جا سکتے ہیں جدر ہم ایک اس کو وہ پاکستان بنا سکتے ہیں جس پہ اللہ نیمتیں بکشیں وہ پاکستان جدر عدل اور انصاف کا نظام ہو یا ہم ادھر جا رہے ہیں تباہی کے راستے پہ جدر یہ ظلم اور ناانصافی کا نظام جدر چھوٹا سا طبقہ امیر ہے عوام پسیر ہے تو آپ کے اوپر ہے ہم نے تو فیصلہ کیا ہے نکلنے کا میں آپ سب سے چاہتا ہوں کہ آپ اس میں پوری طرح شرکت کریں میرے لئے نہیں اس ملک کے لئے اپنے مستقبل کے لئے اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے